اسلام علیکم آج ہے پانچ فروری جو کشمیر ڈے ہے تو کشمیر ڈے کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں پانچ فروری کشمیر ڈے ہے کشمیر کو پاکستان کے ساتھ ملانا پاکستانیوں کے لیے اور کشمیر کے لیے ضروری ہے کیونکہ کشمیر جو ہے وہ پاکستان کا حصہ ہے کشمیر پاکستان کا حصہ ہے جیسا وہ ظلم انڈیا کر رہا ہے یہ انہیں زیب تو دیتا ہی نہیں ہم خود اقلیت کے ساتھ جیسا ہمارا سلوک ہے تمام ممالک میں دوسروں کے ساتھ جو دوسرے ممالک کے لوگ یا اس وہاں کے بشیندے ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں ان کی تمام زندگی وہیں ہیں جو ستم جو ظلم کشمیر کے لوگوں کے ساتھ انڈیا والے کر رہے ہیں یہ تو کہیں کا انصاف نہیں ہے کشمیر تو ان کا ہے کشمیریوں کا کشمیر بن کے رہے گا پاکستان یہ ہر کشمیری کی آواز ہے ہر کشمیر ماں کی آواز ہے ہر کشمیری بہن کی آواز ہے ہر کشمیری دوس کی آواز ہے یہ تو کشمیر بن کے رہے گا پاکستان کشمیر بالکل ہمارے رگوں میں ان کے لیے ہمارا خون جو ہے وہ ابلتا ہے اور دن رات ہم ان کے بارے میں سوچتے ہیں لیکن جب آپ کا پولیٹیکل جو آپ کا وزیراعظم پرائم منسٹر اس کی اوپر قبرمائز کر چکا ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں آج اگر ادھر تھے آپ نے ریلی دیکھی ہوگی یومی جگجیتی کشمیر کتنے سارے لوگ انہوں نے شامل ہوئے ہیں انہوں نے کہا کشمیر بنے گا پاکستان بہت بہت شکریہ یہ ہے کہ آج کشمیر کے اندر ایک سو بان میں دن ہوگئے ہیں کہ کشمیری ماں و بینوں کی عزتیں تارتار ہو رہی ہیں اور کشمیری محصور ہو کر رہ گئے ہیں اندر اور اس وقت کشمیر کے اندر دس سے بارہن لاکھ فوج انڈیا نے اتاری ہوئی ہے اور اس کا مقابلہ کشمیری کر رہے ہیں اور اپنی جانوں پر کھیر رہے ہیں بغیر کسی اتھیار کے بغیر ان کے پاس کوئی ایسے اتھیار نہیں ہے کوئی ایسے ان کے پاس نہیں ہے کہ وہ پتھروں کے ساتھ ان کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں اور کشمیر کے اندر اتنا بڑا ظلم ہو رہا ہے کہ ابھی تاک اسلامی ممالک اس قسم کا کردار ادار نہیں کر رہے کہ جس طریقے کسے کرنا چاہیے اور کشمیری جتنے بھی مسلمان ممالک ہیں ان کو یہ کردار ادا کرنا چاہیے اور کشمیر کو آزاد کروانا چاہیے اور کشمیر اس وقت کشمیری کو جدوجید آج تکیباً چ Beautiful سال ہو گیا جدوجید میں مصروف ہیں کشمیری کس وجہ سے اس وجہ سے کہ کشمیر آزاد ہو کشمیر ہم پاکستان بنائیں گے کشمیر کا اس وقت پاکستان کا جنڈا کشمیر کے اندر لرایا جا رہا ہے اور پاکستان زندہ آباد کے نہرے لگایا جا رہی ہیں اور جب پاکستان زندہ آباد کے نہرے لگتے ہیں اور کشمیریوں کے سینے گولیوں سے چھل نہیں ہو جاتے ہیں اور وہ شادت نوش کر رہے ہیں اور اس شادت نوش کرتے ہوئے ہم یہ کہتے ہیں کہ کشمیر کو ازاد کیا جائے اور کشمیر کو پاکستان بنایا جائے اور کشمیر کو پاکستان کے ساتھ منسلح کیا جائے اور ہم اس کے ساتھ ہی گھمتے پاکستان سے بھی یہ مقدالبہ کرتے ہیں کہ اس جدوجید میں گورنمنٹ پاکستان برچڑ کر رسالے اور کشمیریوں کو ازاد کروائے اور کشمیر کے اندر جتنے ظلم ہو رہے ہیں کشمیر کے اندر اور جتنے milestone ہیں گزدتار تار ہو رہی ہیں جتنی بھی نیشن جتنی بھی ہے اس کو شہید کیا جارہا ہے اور وہ ایک سازش کے طعم اور اس سازش کو نقام کیا جائے اور کشمیر کو ازاد کیا جائے انشاءاللہ کشمیر پاکستان بنے گا انشاءاللہ یہ کشمیر پاکستان کا حصہ بن سکے گی انشاءاللہ کشمیر پاکستان حصہ بنے گا اور کشمیر کے اندر بھی جو نیرہ چڑھ رہا ہے وہ یہ چڑھ رہا ہے کشمیر بنے گا پاکستان اور ہم سب ہم ہم بھی کشمیری ہیں ہمارے اباؤ اداد سن 1947 میں پاکستان میں آئے ہیں اور پاکستان میں مقیم ہیں اور ہم انشاءاللہ اس جد و جہد میں برابر کے شریک ہیں اور ہم ہم ہماری جن مال تن من جن سب کچھ کشمیر کے لیے اور پاکستان کے لیے قربائے ہیں انشاءاللہ کشمیر بنے گا پاکستان انشاءاللہ کشمیر بنے گا پاکستان کشمیر بنے گا پاکستان انشاءاللہ کشمیر بنے گا پاکستان